اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ کو ستورگے کا پودہ لگانے کا طریقہ بیج کے سریعے اور ڈنڈی کے ساتھ کس طرح لگایا جاتا ہے اور کس موسم میں لگایا جاتا ہے یہ بتاؤں گی تو ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے میرا پودہ چھوٹے سے پاتھ کے اندر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ بھی گھر میں چھوٹے موٹے برتن ہوا کریں تو اس میں پودے لگا لیا کریں پودوں سے بہت فائدی ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں طریقہ تو کیسے لگایا جاتا ہے پودہ ستورگے کا پھول تو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو اصل میں میں آج اکیلے ہی ویڈیو بنا رہی ہوں تو جس کی وجہ سے تھوڑی سی مجھے مشکل ہو رہی ہے تو میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے لگاتے ہیں اور کون سے موسم میں لگایا جاتا ہے یہ میرے پاس ایک ٹاپ ہے تو اس میں کافی سی جگہ پڑی ہی ہے کیونکہ یہ مجھ سے ٹوٹ گیا تھا تھوڑا سا تو میں نے سوچا کہ چلو پھر بھی یہ ضائع تو نہیں ہوگا اس میں ہم پودے لگا لیں گے ہمیں اس کا فائدہ ہی ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایلو ویرا ہے یہ ایلو ویرا اس کے اندر ڈنڈی اس کی تھوڑی سی ڈپ کر کے یہ پڑی ہے یہ اس طریقے سے لگا کے ایسے اس کو ڈپ کر کے اس کے بعد میں اس کو اس ٹاپ میں لگاتی ہوں یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے یہ ایلو ویرا کی ساتھ اس طرح ڈپ کر کے لگانے سے یہ جلدی پودہ گروہ کرتا ہے اور اس کی جڑے بھی جلدی آ جاتی ہیں تو آپ کو میں بعد میں ایلو ویرا کے بھی فائدے بتاؤں گی جب اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گی تو یہ دیکھیں میں بیچوں کے ذریعے سے بھی آپ کو پودہ لگانے کا طریقہ بتاؤں گی ایسے تو یہ مارچ کے مہینے میں پودہ لگایا جاتا ہے تو میں آج آپ کو اس مہینے میں جون مئی کے مہینے میں بتاؤں رہی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مئی میں بھی لگ جاتا ہے اصل میں خاد اچھی ڈلی ہو نا زمین مٹی اچھی ہو تو اس میں لگ جاتے ہیں پودے یہ دیکھیں یہ بھیج ہیں یہ پھول سوک جاتے ہیں اس میں سے یہ بھیج نکل آتے ہیں تو وہ خود ہی پودے اگاتے ہیں جب موسم سامن کا مہینہ ہو سامن میں تو یہ خود اگتے ہیں تو مارچ میں چلیں آپ ڈنڈی کے ساتھ یا بھیج ایسے لگا دیں یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے یہ بھیج پھیک دیں انشاءاللہ یہ اللہ کے حکم سے کچھ دنوں میں نکل آئیں گے تو مٹی مین چیز ہے مٹی اچھی ہونی چاہیے اس کے اندر خاد اور پانی کا ٹائم صحیح ہونا چاہیے جو پھر اس کے بعد آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ تو یہ طریقہ تھا اس کو لگانے کا تو آپ کو اگر ویڈیو پسند آتی ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں فی امان اللہ